کل کپتان نے ابھی وہ باتیں نہیں کی جو باتیں کرنی تھی میں وزیراعظم ہوں لیکن میں وزیراعظم نہیں تھا اختیارات کسی اور کے پاس تھے خان صاحب نے ایک چیز بالکل واضح طور پر گئی تھی کہ وقت آنے تھے میں وقت آنے پر کچھ ایسی چیزیں سامنے لاؤں گا کہ آڈیو لیکس ویڈیو لیکس سمیس سب کچھ لوگ بول جائیں گے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب نے وہ تمام چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی کہ کس برے کرپٹ آدمی کو یا کس ایسے شخص کو جس نے بہت بری کرپشن کی اس کے پیچھے سفارش کس کی ہوتی تھی خان صاحب اب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں وہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکے پوری فلم اگر خان نے چلا دی تو پھر اس فلم میں ویلن کون تھا ہیرو کون تھا اور پھر اس میں اور کون کون کیا کیا تھا کون کہاں سے کیا لے کر جاتا تھا شاید پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اتنی گنجائش نہ رہے کہ مجودہ چہروں کو کوئی برداشت کر سکے آج کے دن کفتان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کفتان اب لانگ مارچ پہ چاہ رہے ہیں میں احمد عبقر ہوں آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اس میں جو سیاسی تلخی ہے وہ اپنے عروج پر ہے میں عمران خان صاحب کل لاہور میں موجود تھے انہوں نے بہت ایک فکر انگیز تقریر کی ہے جو پاکستان میں انہوں نے ایک نئی ڈیبیٹ کا دروازہ کھولا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا جو سیویلین حکمران ہوتا ہے وہ کتنا بائے اختیار ہوتا ہے یہی بات پیپس پارٹی کہتی رہی ہے نواز شریف بھی یہی بات کہتے رہے ہیں اقتدار سے نکلنے کے بعد اور اب جب عمران خان صاحب اقتدار سے بے دخل ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی شکایتیں کی ہیں جو در حقیقت بہت سنگین ہیں رانہ عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں کل عمران خان صاحب کے ساتھ سٹیج کے اوپر یہ بھی دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے رانہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے ان کے بینٹ آف مائنڈ کے پیچھے کیا ہے چونکہ رانہ صاحب ان سے بہت زیادہ ملتے بھی رہتے ہیں رانہ صاحب ہمیں بتائیں سر یہ جو آپ نے ساری صورتحال کل دیکھی ہے یہ ہمیں عمران خان صاحب سے ابھی اس کی قطن توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا کھل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان پر اس قدر برس پڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی رسول اللہ ایک بات جن میں رکھے گا کل کپتان نے ابھی وہ باتیں نہیں کی جو باتیں کرنی تھی لیکن کل انہوں نے ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی اور کل جو انہوں نے گفت کر گئی اس میں انہوں نے بلکل واضح طور پر کہا کہ میں اگر کسی بڑے شخص کو پکرتا تھا کریپشن میں ایپی آر پکر کے لاتی تھی ایپی آر کہتی تھی اس نے بہت بڑی کریپشن کیے تو پتہ چلتا تھا کہ ایک گھنٹے بعد کسی تگریز سفارش آ جاتی تھی اس تگریز سفارش کو آپ بھی سمجھتے ہمیں بھی سمجھتے ہوں جس کے بعد وہ بندہ نکل جاتا تھا اسی طرح ہونہ نے اور بہت سے باتیں گئی کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا باقی معاملہ تو اس طرح تھا جیسے میں وزیراعظم ہوں لیکن میں وزیراعظم نہیں تھا اختیارات کسی اور کے پاس تھے اور خان صاحب میں آپ کو بڑی خبر دے دیتا ہوں جو خبر بھی سامنے نہیں ہے ایک سوال خان صاحب سے ہوا تھا کہ خان صاحب یہ جو ساری باتیں آپ کہا رہے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کی پاس پی کے جس کو کل کو آپ سامنے لاسکیں تو خان صاحب نے ایک چیز بالکل واضح طور پر کہی تھی کہ وقت آ رہے تھے میں وقت آنے پر کچھ ایسی چیزیں سامنے لاؤں گا کہ آڈیو لیگز ویڈیو لیگز سمیس سب کچھ لوگ بول جائیں گے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب نے وہ تمام چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں وہ تمام رکار خان صاحب کے باس موجود ہے کہ کس بڑے کرپٹ آدمی کو یا کس ایسے شخص کو جس نے بہت بڑی کرپشن کی جس نے ٹیکسٹوری کیا جس نے اس مولہ کا پیسہ کھایا یا جو اس مولہ کے اندر خرابی بیدہ کارا تھا جو سرکاری زمینوں پر قبضے کارا تھا یا کوئی دیگر معاملاتیں اس کے پیچھے سفارش کس کی ہوتی تھی اس کو بچانے والا کون ہوتا تھا اس کو بچا کر لے جاتا کون تھا اس کے لیے کس ادارے میں کس کو کون فون کرتا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب کے پاس ہے اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب آئندہ چند دنوں میں برے اہم ترین انکشافات کرنے جا رہے ہیں خان صاحب ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دو اب اوقت کہ خان صاحب ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں جتنی ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں جتنی آڈیو ڈیگز دکھانا چاہتے ہیں جو یہ معمینیاں چیزیں دکھانا چاہتے ہیں یہ دکھا دیں لیکن خان صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں ان کی یہ فرانسک سے چھوڑ کر دنیا کا جو مرضی چیز کروالے وہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکے گا پھر اس کے بعد سیاست کے حمام میں کون کون ننگا ہوگا اور کون طاقتور لوگ جو ہیں وہ کن کے پیچھے کھرے ہوں گے کس نے کس وقت میں کیا کیا یہ ایسی چیزیں سامنے آئے گی کہ جس کے بعد لوگوں کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی یہ میں آپ کو ایک لفت استعمال کرو یہ بڑی بڑی خان صاحب کے پاس بہت سے چیزیں موجود ہیں میں نے کل دیکھا کہ ایک شخص جس کے ارد گرد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری سے ایسی جماعتیں اسے گیرہ ڈالنے کے لئے کھریں ہیں اس پر مقدمات درجوں اور زانہ دالتوں میں جانا پریں اس کی جان کو خطرہ ہو لیکن وہ اتنا مطمئن تھا اتنا مطمئن تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے مطمئن ہونے کی کئی وجوہات تھی وجوہات یہ تھی کہ ایک اسے پتا تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے دوسرے سے پتا تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ چارج ہو چکی ہے اور قوم کو پتا چل چکا ہے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے آپ کون کی قوم جو ہے نا وہ کسی ایسے چیز پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو میڈیا پر دکھائی جاتی ہے کہ فرانی کاریو لیگ فلان آریو لیگ فلان ویڈیو لیگ فران چیزیں یہ مطمئن دور میں آپ کو یہ بتا دو کہ کپتان مکمل تیاری کر چکا ہے آج کے دن کپتان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں آزم سواتی کی گرفتاری کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کپتان اب لانگ مارچ پہ چار ہے پہلے کپتان لانگ مارچ پہ شاید نہ جاتا اور کپتان انتظار کار رہا تھا کس سے پہلے سب کچھ ہو جائے لیکن اب کپتان کو کپتان کی ٹیم نے اور کچھ خلقوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو لانگ مارچ کرنا چاہیے اگر کپتان اب لانگ مارچ نہیں کرے گا تو کئی اور کپتان کے ساتھی گرفتار نظر بند یہاں کچھ اور معاملات ہو جائیں گے لہٰذا کپتان اب ڈٹ کے کھرا ہے اور ڈٹ کے سامنے آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں دوں کپتان کی کل کی جو گفتگو تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ صرف ٹیلر تھا ایک پچیس گھنٹے کی فلم یہ تین یا ڈائی گھنٹے کی فلم نہیں ہے یہ ایک پچیس گھنٹے کی فلم ہوگی جس کا کل ایک ٹیلر تھا اور ٹیلر کا ایک حصہ جو تھا صرف وہ دکھایا گیا اور جب وہ چھوٹا سا حصہ دکھایا گیا اور جب پوری فلم اگر خان نے چلا دی تو پھر اس فلم میں ویلن کون تھا ہیرو کون تھا اور پھر اس میں اور کون کون کیا کیا تھا کون کہاں سے کیا لے کر جاتا تھا شاید پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اتنی گنجائش نہ رہے کہ مجودہ چہروں کو کوئی برداشت کر سکے اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ لوگ اس لانگ مارچ کی توقع رکھے ہوئے لوگ تنگ ہیں نا سر تو کیا ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کوئی ایک آئیڈیا ہے آپ خان صاحب کو بہت ملتے ہیں اور سترہ سے بیس تاریخ کے درمیان لانگ مارچ کی ڈیٹ اراؤنس ہو جائے گی سترہ اکتوبر سے بھی سکتوبر کے درمیان لانگ مارچ کی ڈیٹ اراؤنس ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس دوران لانگ وارڈ شروع بھی ہو جائے اچھا اچھا ذر زمنی الیکشن ہے حکومت اسے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت نے درخواستیں ڈالی ہیں ایم کیو ایم نے درخواست ڈالی ہے مسترد ہوئی ہے لیکن حکومت کی طرف سے جس نے کمپین کو لانچ کرنا تھا وہ تو لندن چلی گئی ہیں مریم نواز صاحبہ تو آپ زمنی الیکشن کا آپ نتائج کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اب تو فیصلہ میرے پاس اطلاع یہ کہ آج حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہک بھائی کو چہے جیسے مرزی اور ہر صورت میں کے پی کے اور کراچی کے اندر شکست دی جائے کپتان کو کپتان کو الیکشن ہرائے جائے کپتان کے الیکشن ہاننے کے بعد کپتان کی ٹیم کے حوصلے ٹوٹیں گے اس سے غیر نہیں ٹوٹ سکتے اب پورا جو زور ہے وہ اس پر لگایا جا رہا ہے بدترین محالفین کو بہترین دوست بنایا جا رہا ہے پیسہ ہرچ کیا جا رہا ہے انہیں مختلف لوگوں سے ملائیا جا رہا ہے ان کے مختلف لوگوں سے میٹنگز کرائی جا رہی ہیں یہ سارا سلسلہ چر رہا ہے جہاں تک آپ نے بات کی مریم کی آپ مریم صاحبہ کے حوالے سے آپ کو یہ بات کنفرم بتا دو کہ پاسپورٹ ملنے کے چوبیس گھنٹے بھی تو اس کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی اور اگر یہ حکومت نہیں رہے گی تو پھر دوبارہ میری بیٹی جو ہے کسی شکنجے میں آ سکتی ہے قانونی شکنجے میں آ سکتی ہے یا کوئی مقدمات پہ آ سکتی ہے اس لئے اس کو فوری طور پر بلا لیا گیا اور وہ مریم جو پہلے کہہ رہی تھی کہ محلقوں میں الیکشن پہ جاؤں گی اچھانک اس کا لندن چلے جانا اور لندن جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے وہ دیکھا کہ ان کی پریس کانفرنس پہلی پریس کانفرنس ہے یہ میں پاکستان کی اسٹی میں کہہ رہا ہوں جو ہمیشہ تقریر ایڈٹ ہو کے آتی تھی اب پریس کانفرنس بھی ایڈٹ ہو کے جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو آپ اس سے اندازت لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز تھی وہ ایک محاذ کور رہے ہیں محاذ کور رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کے حوالے سے انہیں یہ تھا کہ یہ شک ہے کہ شاید ان کے ساتھ وہ لوگ خاتھ کر رہے ہیں آپ میرا اشارہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو مریم سہبہ یہاں سے گئی نہیں بھاگی ہیں بہت شکریہ رانس صاحب آپ نے بہت سیاسی بزیرت سے بھرپور ایک ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے بہت ہنگامہ خیز دین ہے جی نومبر کی تائناتی کو لے کر پاکستان میں جو احتجاج ہے اس وقت آپوزیشن کا اس کے لانگ مارچ کو لے کر اور این ار او ٹو کے حوالے سے بھی بہت لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ ملک سے کیوں گئی ہیں اور یہ مقدمہ منی لانڈرنگ کا لگ یہ رہے کہ ایندہ کچھ چند مہینوں میں شاید دوبارہ کھل جائے تو یہ ہے پاکستان میں جو چل رہے ہیں ہم آپ کو باخبر رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ان محفلوں سے ان سیاسی معاملات سے جن کی خبر ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اسے دیکھتے رہیں لائک اور شیئر کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ